بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تقریباً پچیس ہزار سال پرانی بات ہے ملک یمن پر حصہ طبان خمیری نام بادشاہ کی حکومت تھی چونکہ یمن کے زبان میں بادشاہ کو طبا کہا جاتا تھا اس لئے تاریخ میں یہ بادشاہ طبا اول یعنی پہلا بادشاہ اور طبا خمیری کے نام سے مشہور ہوا ایک مرتبہ طبا اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا تقریباً ایک لاکھ تیرہ ہزار پیدل چلنے والے اور ایک لاکھ تیس ہزار گھوڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے جی شہر میں یہ کافلہ پہنچتا لوگ حیبت و تاجب کے مارے بہت عزت اہترام سے پیش آتے تھے اس سفر کے دوران تو باہر شہر سے دس علماء منتخب کر کے اپنے کافلے میں شامل کر رہا تھا یوں کئی شہروں کے سیر کے بعد تقریباً چار ہزار علماء طبا کے کافلے میں چماؤ گئے جب یہ کافلہ شہر مکہ میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی آو بھگت نہ کی یہ دیکھ کر طبا کو بہت غصہ آیا اس نے وزیر کو بلا کر اس کی پچا پوچھی تو وہ بولا بادشاہ سلامت یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں یہ شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے یہ لوگ اسی عمارت میں عبادت کرتے ہیں یہ لوگ اسی عمارت میں عبادت کرتے ہیں یہ سب سن کر طبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور وجہوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی قابے کو بھی گیرہ دے گا اور یعنی یہ جکابی ران ہو جائے گی خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی طبا کے سر میں شتیق در شروع ہو گیا جبکہ اس کی آنکھ کانناک اور موں سے بدلودار پانی وہنے لگا جس کی وجہ سے اتنی سڑان پیدا ہو گئی کہ طبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی طبا کا علاج دریافت نہ کر سکا طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسوانی معاملہ ہے جس کو ٹالنا ہمارے برس کی بات نہیں ہے بیماری نے طبا کے نید اڑا کر رکھتی تھی اچانک رات کے ایک پہر ایک علم سا وزیر کے پاس آئے اور راستاری سے فرمانے لگے اگر بادشاہ میری سوال کا صحیح صحیح جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں وزیر نے یہ بات طبا کو بتائی تو وہ فرن بادشاہ کے پاس پہنچ گئے جہاں ان دونوں کے بعد علاوہ اور کوئی نہ تھا انہوں نے پوچھا بادشاہ سچ بتاؤ قابق انتلک تمہارے دل میں کیا بات ہے طبا جو بیماری کی وجہ سے مکمل نجھال تھا فوراں اپنے برے ارادے علم صاحب کو بیان کرنے لگا یہ سے سن کر وہ بولے تمہاری بیماری کی وجہ یہی برے نیت ہے یہ بات یاد رکھو کہ قابق کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے اس لئے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو اسی میں تو مہارا بھلا ہے ابہ مرتا کیا نہ کرتا فوراں برے ارادوں سے تائب ہو گیا اور ابھی علم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ وہ بلکل ٹھیک ہو گیا علم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر تو بھار رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا پھر اس نے قابق کی اعتازیم کے لیے سات غلاف پہ تیار کروائی اس سے پہلے کبھی کسی نے قابی پر غلاف نہیں چڑھایا تھا اس کے بعد توبہ شہر مکہ کے رہنے والے کو قابی کی حفاظت پہ حکم دے کر مدینہ شریف کی طرف چل پڑا مدینہ شریف میں دنوں آب آدینہ تھی پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے توبہ کے کافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمی کے پاس پڑاؤ ڈالا یہاں قیام کے دوران تقریباً چار ہزار علماء کا اپس میں ایک مشورہ ہوا جس کے بعد ان میں سے چار سو علماء یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے چاہے توبہ انہیں جلا جالے یا مات جالے توبہ کو یہ بات پتا چلی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا ان کی وجہ سے کعبے اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی وہ حق کے امام ہوں گے ظلفکار نامی ان کی تلوار ہوگی اونچنے پر سواری فرمائیں گے ممبر پر کھڑے ہو کر لاتھی ہاتھ میں لیے خود پریشات فرمائیں گے قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا اور جب قیامت کا دین ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا وہ لوگوں کو لا الہ دلالہ کی تعاوت دیں گے ولادت شریف شہر مکہ میں ہوگی اور حجرت مدینہ میں نورہ کو نوازیں گے وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا اسی لئے ہم اس امید پر یہاں مرتدم تک رہنا چاہتے ہیں یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دربارے گوھرے بار کی حاضری نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس عادت سے بہرامند ہو جائے وزیر کی زبانی ماجرہ معلوم ہونے کے بعد تباہ نے سوچا کہ انہا میں بھی چار سلمہ کے ساتھ ایک سال تک یہیں جہر جاؤں ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے اس خیال سے تباہ نے بھی وہیں قیام کر لی اور چار سلمہ کے رہنے کے لیے چار سو گھر بنوائے ان کی شادیہ کروائیں اور خوب مال دولت بھی دیا ایک سال انتظار کے بعد جب تباہ کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہی رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کو شیوں تھا تباہ والحمیر بن وردہ کی طرف سے دو جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ خط اللہ کی ہی امانت ہے جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچائے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں آپ کی اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا ہی نام ہوگا اور اگر یہ سعادت مجھے نام مل سکی تو آپ قیامت کی دین مجھے بھولیے گا نہیں رب کی بارگرہ میں میری شفاعت کیجئے گا میں آپ کا فرما بردار امت ہی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیارے بھی کرنے والا ہوں میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں یہ خط لیکنے کے بعد تباہ نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی جس پر یہ عبارت نقش تھی یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے اور اس دن ایمان والے اللہ کے مدد سے خوش ہوں گے پھر جین نالم صاحب نے تباہ کی اصلاح کی تھی تباہ نے یہ خط انہی کے ہی سرود کیا اور رسیت کی کہ اگر آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک پہنچائیں اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط تک بحفاظت بھرگاہی رسالت میں پہنچائیں تباہ تباہ مدینہ منورہ کے ہند کے شہر قلصان میں چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا تباہ کے انتقال سے تقریباً ایک ہزار سال بعد مکہی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تباہ پن سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف اجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اس اجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انسار کہا جاتا ہے یہ انسار انہیں چار سولما کے اولاد میں سے تھے اور ایک ہزار سال سے نصر در نصر خط کی حفاظت کر دیا رہے تھے جب انسار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہت دوڑ گئی انہوں نے باہر رسالت میں تباہ کا خط پہنچانے کیلئے آپس میں مشاورت کی اس مجلس سے مشاورت میں صحابی رسول حضرت سیدن عبد الرحمن بن نوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے انہوں نے مشروع دیا کہ کسی باہر سرات میں کو یہ خط دے دیا جائے جو باعفاظت اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا سکیں چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انساری کے سپورٹ کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے اس کے بعد ابو لیلہ انساری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے سفر کے دوران جب وہ قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گھر تھے ابو لیلہ انساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلہ انساری کو دیکھا تو کوکار اٹھے یعنی تم ابو لیلہ ہو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یعنی تمہارے پاس یہ تو بالاول کا خط ہے اتنا سننا تھا کہ ابو لیلہ انساری حیران رہ گئے انہیں تاجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہیں جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کے مقصد سے بھی واقف ہیں اس لئے ارز کی آپ کون ہیں فرمایا میں ہی محمد ہوں خط لاؤ یہ سن کر ابو لیلہ انساری نے اپنا تھیلہ کھولا اور تو بابات شکا تقریبہ نے ایک ہزار سال پرانا مہر لگا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خط پڑھنے کا حکم سنایا جب وہ خط پڑھ کر سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار فرمایا یعنی نیک بھائی کو خوش شام دید اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ انساری کو مدینہ شریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دے دیا ابو لیلہ انساری جب مدینہ منورہ پہنچی تو انہوں نے بارگاہی رسالت میں خط پہنچانے کی روح داد سنائی جسے سن کر لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ابو لیلہ انساری کو انعام وکرام سے نوازا اس کے بعد جب مدنیہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلال بدرو علیہ کی صداوں میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھ کر اسی ہمیشہ کے لئے مدینہ دعیبہ بنایا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی چنانچہ چلتے چلتے اونٹنی صاحب یہ رسول حضرت سیدن ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے رک گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں صاحب عالم کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبعہ کی اصلاح کی تھی اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبعہ نے خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بنوایا تھا